سورہ زخرف کی آیت نمبر سولہ سورہ زخرف کا دوسرا رکم اور پچیسوے پارے کا آٹھ فر رکم اللہ رب العالمین اشارت فرمایا امیت تخذ ممیمہ یخلق بناتیوں واسفاکم بالبنین کہ اللہ نے اپنے لئے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ خاص کیا یعنی ادنہ اپنے لئے اور آلہ تمہارے لئے تم کیسے جاہل ہو کیا بکتے ہو وَإِذَا بُشِّرَ آحَدُهُمْ بِمَا دُرَبَ لِلرَّحْمَانِ مَثَلًا اور جب ان میں کسی کو خوشخبری دی جائے اس چیز کی جس کا وصف رحمان کے لئے بتا چکا ہے یعنی وہ کافر جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں ان کافروں میں سے کسی کافر کو اس بیٹی کی خوشخبری دی جائے جو بیٹی کا عقیدہ وہ اللہ کے لئے رکھتا ہے یعنی اسے یہ بتایا جائے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی بیٹی والا ہے تو بیٹی کا وصف وہ اللہ کے لئے قرار دیتا ہے یہ وصف اس کو بیان کیا جائے کہ تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے ظلہ وجہو مسودہ وہو قضیم تو دن بھر اس کا مو کالا رہے اور غم کھایا کرے یعنی پورا دن اس کا مو کالا ہو جاتا ہے افسوس کی وجہ سے اور غمگین ہو جاتا ہے اور اندر اندر غم کھا رہا ہوتا ہے اتنی بیٹی سے اسے نفرت ہے بیٹی کا ہونا اس قدر وہ ناگوار سمجھتا ہے اتنی نفرت ہے بیٹی سے اور معاذ اللہ اللہ تعالی کے لئے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں تعال اللہ عن ذالل تو جس چیز کو یہ کافر حکیر سمجھتا ہے جس چیز سے اسے نفرت ہے اس چیز کی نسبت وہ اللہ تعالی کی طرف کرتا ہے اور کیا وہ جو زیور میں پروان چڑے یعنی اللہ تعالی کے لئے وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بیٹی ہے بیٹی تو زیورات پہنتی ہے اور زیورات میں وہ پرورش پاتی ہے اور زیوروں کی زیب و زینت میں ناز اور نزاکت کے ساتھ پرورش پاتی ہے تو یہاں زیور کے جو ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ لڑکی اللہ تعالی نے زیور پہننے کی اجازت دی ہے اور عورتیں جب زیور پہنتی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کمزور ہیں کیونکہ مرد کا کام باہر کا ہے مرد جہاد کرتا ہے مرد کو مصبوط اللہ نے بنایا تو مردوں کو زیورات سے اجتناب کرنا ضروری ہے اب آگے آیت میں لڑکی کی ایک اور کمزوری کا اظہار فرمایا جاتا ہے وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين اور بحث میں صاف بات وہ نہ کرے انہیں اکثر خواتین وہ جب بحث کرتی ہیں تو صاف طور پر اپنی دلیل نہیں دیے پاتے ہیں کیونکہ ان کا حال کمزور ہے اور اقل میں کمی ہے جس طرح بچوں میں اقل بالک کے مقابلے میں کچھ کم ہوتی ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس طرح پیدا فرمایا کہ ان میں اقل کی کمی ہوتی ہے یہ جو بات کری جا رہی ہے کہ اقل کی کمی ہوتی ہے اس میں عورتوں کی کوئی توہین نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت بتائی گئی جیسے ہم کہتے ہیں کہ خواتین کمزور ہوتی ہیں تو لہٰذا ان پر جہاد فرض نہیں ہے تو یہ کمزور کہہ کر ان کی توہین کرنا نہیں مقصود بلکہ مقصود یہ ہے کہ حقیقت بتائی جائے کہ اگر ان پر جہاد فرض کیا جائے گا تو وہ کمزور ہوتی ہیں اسی طرح جب ہم یہی کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کی اقل کم ہوتی ہے تو ہمیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ بچوں کی باتوں پر ناراضگی کا اظہار نہ کریں برداشت کریں اسی طرح خواتین کی جب اقل کم ہے تو مردوں کو چاہیے کہ وہ ذرا ذرا سی بات پر ناراض نہ ہو جس طرح وہ اپنے بچوں سے علفت کرتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں درگزر کرتے ہیں تو انہیں خواتین کے معاملے میں بھی درگزر سے کام لینا چاہیے تو یہاں فرمایا کہ وہ ہوئے فی الخصام غیر مبین اور بحث میں صاف بات وہ نہ کرے حضرت قطادر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عورت جب گفتگو کرتی ہے اور اپنی تائید میں کوئی دلیل پیش کرنا چاہتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے خلاف دلیل پیش کر دیتی ہے اکثر خواتین کے ساتھ یہ معاملہ ہے بعض خواتین کی عقل عام مردوں سے زائد ہوتی ہے اور بعض مرد اتنے بے عقل ہوتے ہیں کہ بچوں سے ہی بتر ہوتے ہیں یہاں تو قائدہ کلیہ کی بات ہے اب خاتون جنف فاطمہ تو زہرہ کی عقل قربان جائیے ان کی عقل پر ام المومنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقل مبارک اس پر ہم قربان جائیں اس دور کے سارے مردوں کی عقلیں مل جائیں تو ان کی عقل کے ایک ذرے کے برابر نہیں یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ اکثر کی کی جا رہی ہے آگے شاہد فرمایا وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَهُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَا سَا اور انہوں نے فرشتوں کو کہ رحمان کے بندے ہیں عورتیں ٹھہرایا یعنی مشرقین نے کہا کہ فرشت اللہ کی بیٹیاں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرقین فرشتوں کو عورتیں مانتے ہیں اَشَهِدُ خَلْقَهُمْ کیا ان کے بناتے وقت یہ حاضر تھے فرشتوں کا مذکر یا مونس ہونا مرد ہونا یا عورت ہونا ایسی چیز تو نہیں ہے جس پر کوئی عقلی دلیل قائم ہو سکے عقل سے تو یہ بات سمجھے نہیں جا سکتی اور ان کافروں کے پاس کوئی خبر بھی نہیں آئی جو کفار ان فرشتوں کو عورت قرار دیتے ہیں مونس قرار دیتے ہیں ان کے پاس علم کا ذریعہ کیا ہے کیا فرشتوں کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے انہوں نے مشاہدہ کر لیا ہے جب یہ بھی نہیں تو صرف اور صرف محض جاہل آنا گمراہی کی باتیں ہیں اشہیدو خلقہم کیا ان کے بناتے وقت یہ حاضر تھے ستکتبو شہادتہم ویسعلون اب لکھ لی جائے گی ان کی گواہی اور ان سے جواب طلب ہوگا یعنی کفار کا فرشتوں کے مونس ہونے پر فرشتوں کے عورت ہونے پر گواہی دینا لکھ لیا جائے گا اور ان سے جواب طلب ہوگا آخرت میں جواب طلب ہوگا اور اس پر سزا دی جائے گی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے پوچھا کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کس طرح کہتے ہو تمہارا ذریعہ علم کیا ہے تمہیں کہاں سے یہ بات معلوم ہوئی انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادہ سے سنا ہے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ سچے تھے اس گواہی کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ لکھی جائے گی اور اس پر جواب طلب ہوگا موسیقی موسیقی